پاکستان میں اسلام اسلامی شاعر مقدس ہستیوں کے تقدس کی تحفظ کے لیے کچھ خوانین آلڑی بنے ہوئے ہیں ایک نیا قانون کل منجاب اسمبلی کے اندر منظور ہوا تحفظ بنیاد اسلام قانون تو خیر ایک طویل ہے اس کو آپ بھی ابھی آئے گا مطالعہ کریں گے کچھ چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی لیکن جو چیزیں واضح ہیں اس میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس کا تقدس کیا ہے لکھنا اس سے پہلے بعد میں اس طرح صحابہ اور امہات الممنین کے بارے میں ایک خاص القابات کچھ چیزیں تہہ کی گئی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہم جانتے ہیں شیعہ سننی تقسیم صحابہ کے بارے میں مختلف صحابہ کے بارے میں دو آرابی ہیں کہ کون سے شخص صحابی تھے یا نہیں تھے یا کس کو کیا حیثیت دی جائے سوال میں بنائی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قابقانین کی تاریخ ہے پاکستان میں اس طرح کے اس میں یہ قانون ملک کو آگے لے کے جائے گا یا مزید پیچھے لے کے جائے گا یہ ملک آگے جائے یا پیچھے جائے یہ تو بات کی بحث ہے میرے خیال میں تو یہ انسانیت کی احانت ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا نظم اسی طرح پسند ہے اس طرح کہ اس نے بنایا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بازے کی گئی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں میں اگر چاہتا کہ سب انسانوں کو ایک راستے پر رکھوں تو یہ میرے لئے کیا مشکل تھا پیغمبروں کو خطاب کر کے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسیوں مقامات پر خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ میری یہ اسکیم ہے اس کو سمجھ کر چلیے یہاں اختلافات رہیں گے اسلوب کے اختلافات بات کے اختلافات فہم کے اختلافات چیزوں کو بیان کرنے کے اختلافات ان سے متعلق احساسات کے اختلافات ان اختلافات کو آپ قانون کی طاقت سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو قانون سازی ہمارے ہاں ہوئی ہے امتنائے قادیانت آرڈنس سے لے کر سب کی سب بالکل ان بنیادی اقدار کے خلاف ہے جن پر اللہ کا نظم قائم ہے اللہ کے اس نظم کو سمجھ کر ہمیں سب معاملات کرنے چاہیے دیکھئے کچھ چیزیں بنیادی اخلاقیات سے متعلق ہیں بنیادی اخلاقیات میں کیا ہے وہ یہ کہ ہم کسی کی عزت آبرو پر حملہ آور نہیں ہوگے دشنام نہیں ہوگا گالی نہیں دی جائے گی بدتمیزی کا رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا ایک دوسرے کے اکابر کی عزت کی جائے گی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا یہ اخلاقی اقدار ہے ان کی تعلیم دینا ان کو ایک روایت بنانا اس کے لیے بہترین نمونے پیش کرنا یہ حکمران پیش کریں یہ سیاستدان پیش کریں یہ دانشور پیش کریں یہ علماء پیش کریں یہ بہت خیر و خوبی کی چیز ہے اور اگر آپ کسی دشنام کسی گالی اس کے لیے کوئی حتق کا قانون بنانا چاہیں تو اس کا بھی ایک محل ہے بنا لیں اس لیے کہ اس کو انسانی اخلاقیات قبول کرتی ہے یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جان، مان اور عبرو جن کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو قانون سازی کی کنجائش ہوتی ہے لیکن یہ کہ میں اپنے بزرگوں کا نام کیسے لوں آپ اپنے بزرگوں کا نام کیسے لیں میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہوں کسی کو علیہ السلام کہوں اس میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے اور پھر یہ کہ کتابیں علم یہ کتابیں اور علم ان میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا فیصلہ بیروکریسی کرے گی آپ علماء کے کوئی بورٹ بنائیں گے تو اب تک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یا تو کسی چیز پر اپی اتفاق ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہر آدمی اپنے نکتہ نظر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور یا پھر یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس کو قابل قبول نہیں اس کو نکال دو وہ اس کو قابل قبول نہیں اس کو نکال دو تو باقی رہ کیا جائے گا اصل میں دنیا نے یہ سبق سیکھا ہے اور میں آپ سے ارد کروں کہ یہ سبق قرآن نے دیا ہے یعنی قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہماری ساری توجہات کا مرکز اس رشت اور ہدایت کو بیان کرنا ہونا چاہیے جو اللہ کے ذریعے سے ملی ہے قد تبین الرشت منل گئی اور اس سے پہلے کیا کہا لا اقراحہ فی الدین اللہ تعالی نے دین جیسی چیز کے معاملے میں بھی کوئی جبر روانی رکھا انسانوں کو رائے کی آزادی انسانوں کو خیالات کی آزادی انسانوں کو ان کے بیان کرنے کی آزادی آخری درجے میں حاصل ہونی شاہیے یہ جو ہمارے ہاں علمی چیزوں کے بیان کرنے میں فلانے گستاکی کرتی اور فلانے یہ کر دیا اور فلانے وہ کر دیا یہ پہلے ہی ایک آخری درجے کی جہالت ہے جس کا ظہور ہمارے ہاں علمی حلقوں تک میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنا تھا یعنی ایسی علمی فضاء پیدا کرنی تھی ملک میں کہ وہاں شیعہ ہوں وہاں سنی ہوں وہاں اہل حدیث ہوں وہاں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں ہنفی ہوں شافعی ہوں ایک بہت اچھی علمی فضاء میں سب تبادل خیالات کر سکے یعنی ایک شیعہ صحابہ کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہے تو تہذیب کے حدود میں اپنا پورا مقدمہ ہر جگہ پیش کر سکے اور میں یا آپ اس کی تردید کرنا چاہے تو ہم تردید کرنے کے معاملے میں بھی استدلال کے ساتھ اپنی بات کہہ سکیں اگر آپ یہ فضاء پیدا کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو اس سے پہلے ہی علم مر چکا اس سے پہلے ہی پوری کی پوری قوم جس مزلت میں گر چکی اس سے نکلنے کی امکانات ختم ہو جائیں گے میرے نزدیک اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی غیر معمولی الفاظ میں تفسرہ کیا ہے ایک صاحب علم نے کہ یہ ہماری نفسیاتی پیشیدگیاں ہیں جن کی تسکین کے لیے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اگر ہمارے اندر ایک رفت رکھنے والی روح ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے اس میں اختلافات کو کیوں روا رکھا گیا ہے یعنی وہ قائنات کا خالق ہے اور اس بات کو گوارہ کر رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں ڈیڑھ عرب سے زیادہ نہیں ہیں مسلمان باقی پانچ چھ سات عرب کی آبادی اس کے آخری پیغمبر کا انکار کر رہی اور جانتے ہیں پیغمبر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی تقذیب پیغمبر کا انکار علمی اختلاف نہیں ہوتا پیغمبر کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے دنیا میں جس ہستی کو سادق اور امین قرار دیا گیا اس کے بارے میں اس کائنات کا خالق اس اختلاف کو گوارہ کر رہا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کو ڈھائی عرب سے زیادہ لوگ اسی زمین پر خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ذرا قرآن مجید پر اس پر تفسرہ پڑی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو میرا بیٹا قرار دیا جائے اس پر تو آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے لیکن گوارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس کائنات کے خالق کو تو آپ کی قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی اس طرح کی بات کہی جائے تو واقعی آسمان پھٹ پڑے واقعی زمین لوگوں کو نگل لے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا اور یہ بات واضح کی ہے کہ انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس امتحان کے تقاضے سے یہ آزادی دی گئی ہے اس آزادی ہی پر حقیقت میں قوموں کی ترقی کا انحصار ہے اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دشنام پر اترائیں دشنام ایک اور چیز ہے وہ غیر اخلاقی چیز ہے وہ تو میں کسی عام انسان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں وقت اگر تہذیب کے دائرے میں نہیں رہتا تو ضرور مجھے تنبیہ کرنی چاہیے سوسائیٹی کو بھی کرنی چاہیے قانون کو بھی کرنی چاہیے لیکن علمی اختلاف اسلوب کا فرق عقیدت کے اظہار کے طریقے محبت کے اظہار کے طریقے ہم کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں سوچئے ایک ایک صفحے پر بعض اوقات کسی مقدس ہستی کے دسیوں مرتبہ نام آتا ہے تو آپ ایک تحریر کو کیا بنا دینا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے نتیجے اور اب ایک بیروکریٹ بیٹھ کے دیکھے گا کہ میں نے اپنی تصنیف میں کس جگہ یا اپنی کسی تقریر میں رضی اللہ عنہ ہو کہا ہے کسی جگہ علیہ السلام میں اسے نکل گیا ہے شبلی کی کتابوں پر بھی آپ نظر سانی فرمائیں اقبال کی کتابوں پر بھی نظر سانی فرمائیں اس سے پہلے تمام علم مدد کو بھی زیر بیس لائیں ابن تیمیہ کی کتابیں بھی رکھ لیں کیونکہ یہ سب چھپنی ہیں سب شائع ہونی ہیں امام بخاری بھی ہو سکتا ہے کہ دسیوں مقامات میں نکال کے آپ کو دکھا دوں جو آپ کے اس قانون کے سرا سر خلاف ہے کیا کریں گے ابو حنیفہ شافعی سب پر پابندی لگائیں گے میرے نزدیک یہ قانون اور اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے بننے والے جتنے قوانین ہیں یہ بالکل بے بنیاد بے معنی اور مزے کا خیص ہے اس طرح کا قانون بننا تو ایک طرف رہا ایسی کوئی روایت بھی قائم نہیں ہونی چاہیے ایک ہی چیز ہے یعنی ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی جذباتیت ہے ہم بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں پبلک میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے اگر ہنگامیں شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے بھئی اگر کسی نے کوئی ناشائستہ بات کی ہے کسی نے گالی دے دی ہے اس پر ضرور آپ قانون میں کاروائی کریں لیکن اگر ایک آدمی اپنا علمی نکتہ نظر بیان کر رہا ہے اس پر تانو تشنی اس پر سبو شتم یہ کیا چیز ہے اس کے بعد آپ کس طرح دنیا کے اندر علم کی کوئی روایت قائم کر سکیں گے تو اصل میں جو چیز ہم کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ تہذیب کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام ملہوز رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنے اختلافات بیان کریں اختلافات ہی سے علم آگے بڑھتا ہے اگر لوگ کسی پہلے سے موجود چیز کو چیلنج نہ کر سکیں تو مجھے بتائیے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں آپ نے حاصل کیا یہ کر لیتے ہیں اس وقت بھی پادری یہی کر رہے تھے ملکہ اصل میں اسی طرح کی بہودہ خواہشات کو قانون کی صورت دے دی گئی تھی جس کے نتیجے میں اگر کوئی سائنس دان یہ تحقیق پیش کرتا تھا کہ سورج گھوم رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے تو وہ عدارت میں بلاریا جاتا تھا اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کے اوپر بہترین تفسرہ وہی ہے جو گلیلل نے کیا تھا کہ تم مجھے روک رہے ہو چلیے میں یہ بات نہیں کہتا کہ زمین گھومتی ہے لیکن میرے نہ کہنے سے زمین رکے گی نہیں وہ گھومتی رہے گی ٹھیک عام صاحب ٹھیک عام صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جتنے قوانین ہم نے دیکھے یہ بنت ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو مذہبی علماء ہیں بہت خوش بھی ہوتے ہیں مظاہر لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے دین کا تحفظ کر لیا ہے دین اب محفوظ مقامات پر پہنچ گیا اس کو کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہی قوانین کل ان کے خود خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثلا ہم نے دیکھا بہت سارے علماء ہی کے خلاف توہین ہی کے مقدمات درج ہو گئے تو آپ مذہبی علماء کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں اس سے خود ان کے اختیارات ان کے منصف کے تخاظوں پر فرق پڑتا ہے یہ کامیابی ہے یہ تو بڑی شرم کی بات ہے یعنی کسی سوسائیٹی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر اپنے بزرگوں کی عزت استدلال سے قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو مطلب یہ یہ یعنی یہ اصل میں اپنی ناکامی کا اطراف ہے یاد رکھئے مذہب دین فلسفہ حکمت کوئی علم یہ سب اپنی عزت کس طرح قائم رکھتے ہیں دلیل کی مضبوطی سے اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو وہ ایسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ قائم ہے خدا کے فضل سے ورفان آلہ کا ذکر لیکن اگر آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ کی سیرت کو بیان کریں اس میں جو فضول قسم کی چیزیں بعض روایات سے دارائیں ہیں ان کی تردید کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ سارا سرمایہ جو کچھ بھی ہے اس میں وہ ہستی کس طریقے سے سورج اور چاند کی طرح روشن کری ہے کیوں خدا نے اس کو کہا ہے سراج منیرہ تو وہ سراج منیر ہے جس کی سیرت کو آپ واضح کریں گے ان کے سوانے کو واضح کریں گے اس سے حقیقت آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کا مو بند کر دینے کے نتیجے میں عزت اور احترام ہو جائے کرتا ہے یہ حقیقت میں خود اپنی پستی پر مہر تصدیق سبت کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صاحب نے کوئی ایک بات کہہ دی اب سب کے سب پلپڑے ان کے اوپر انہوں نے ایک بات کہی ہے آپ کے خیال میں غلط ہے آپ اس کی علمی تردید کر دیجئے اسی طرح کا ہمارے ہم بہت سی کتابوں کے بارے میں ہاں بدتمیزی کی کوئی بات ہے کوئی اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض بات ہے ضرور توجہ دلائیے اور اس میں دنیا میں ہر جگہ کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم تو اس معاملے میں علمی تحقیق تنقید اپنے نکتہ نظر کا بیان یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں یعنی یہ سب کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک طرف کسی ایک شخصیت کے بارے میں لفظ خطا کو بول دینے کے نتیجے میں قیامت آگئی ہے تو پھر دوسری جانب بہت سے لوگوں کے بارے میں خطا ہی نہیں منافقت کے الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کا کیا کریں گے پھر تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا نا کہ ایک طرف سے قانون حرکت میں آئے گا تو ادھر ہر چیز کو سمیٹتا جائے گا ادھر سے حرکت میں آئے گا تو اس کو سمیٹتا جائے گا اور جو کوئی باوقار اصحاب علم ہوں گے آزادی اور حریت کے ساتھ زندگی کے چار دن گزارنا چاہیں گے وہ آپ کا ملک شوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا روایات ہم قائم کر رہے ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے علماء کو بھی سوچنا چاہیے دانشوروں کو بھی سوچنا چاہیے قانون کے ماہرین کو بھی سوچنا چاہیے پوری قوم کو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آزادی رائے کے ساتھ لوگ علمی معاملات پر گفتگو کر سکیں اپنا نکتہ نظر بیان کر سکیں دوسروں کے نکتہ نظر میں کوئی غلطی محسوس کریں تو اس کی علمی طریقے سے عزت کا لحاظ کرتے ہوئے تحقیق میں اپنی رائے پیش کر سکیں اگر آپ یہ روایت نہیں قائم کریں گے تو علم نہیں پنپ سکتا اور جہالت پہلے ہی بہت گہری ہے وہ پھر اتھا گہرائیوں میں لے کے آپ کو ڈوب جائے گی